موسیقی سمسکار دوستوں شہبی کا سواگت ہے جیسا کہ آپ سبھی دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا ایٹیوب چینل لگتار پل پل چھوٹی بڑی جانکاری ریوسا سیتا پر پریم باجپے کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ یہ جو تصویریں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک شندر شندر ٹوکریوں میں پھالوں سے سجید دکانے سبھی جانتے ہیں کہ پرتیک ورس ایک چھٹ پوجہ کا کارکرم کیا جاتا ہے لوگوں کے دورہ اور اسی چھٹ پوجہ کے صبح اوسر پر دکاندار کڑی محنت سے دور دور سے ترہ ترہ کے پھل لاتے ہیں اور کسبے اور شہروں میں اپنی دکانوں کو سندر سندر سجاتے ہیں اسی پرپیچ میں یہ دکانیں چھٹ پوجہ کے صبح اوسر پر گل جار ہوئی دکھ رہی ہیں جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر سے ترہ ترہ ان پھلوں کو کس قدر سے دور دور سے لوگوں نے لائے ہوگا اور اس کے بعد کتنی محنت سے اس کے بعد ان کو سجایا ہے ایسا کوئی فل نہیں ہے جو ان دکانوں پر دیکھنے کو نہ ملتا ہو اور اسی پرپیچ میں دکانوں کو سجایا ہے کیونکہ ایس آگامی آنے والے چھٹ پوجہ کے مہاپرب کے کو اوسر پر دکاندار بھائی بڑی حرسو اللہ کے ساتھ پرتیشک ورس کی بھانت اس ورس بھی دکانیں اپنی سجائی ہوئی ہیں وہیں پر یہ دو دن کی چھٹ پوجہ چوبیس گھنٹے ہونے والی پوجہ کے سامگری خریدداری کرتے نظر آ رہے ہیں وہیں پر کچھ دکاندار مایوس دکھ رہے ہیں جب بات کی گئی سنناٹا بیٹ رہا ہے تو بتایا کی پرتیک ورس کی بھانت اس ورس کرونا کے چلتے چھٹ پوجہ کی دکانداری کچھ پھیکی لگ رہی ہے لیکن پرتیک ورس کی بھانت اس ورس بھی یہ امید تھی کہ چھٹ پوجہ میں خلل ایک کرونا نہیں ڈال پائے گا لیکن اب کرونا کے چلتے کچھ خلل پڑ رہا ہے جس سے کی بیعپار میں اس چھٹ پوجہ کی جو کڑی مہنس سے پھلوں کو لائے گیا ہے گراہاں کم دیکھے جا رہے ہیں لیکن وہیں پر دکاندار نے بتایا کہ پھر بھی اچھا سا بیعپار ہوا ہے خریداری لوگوں نے کی ہے کافی دھوم رہی دکانوں پر چھٹ پوجہ کے شبہ اثر پر مہلائیں اور پروش اور بچے خریداری کرتے دیکھے گئے کیونکہ اس پوجہ کا کافی دکانداروں نے مہت بتایا کی کافی مہت ہوئے اور ہر ورس یہ منایا جاتا ہے یہ وہی لئے دکانیں گل جار کی گئی ہیں دکانیں گل جار کی کافی مہت ہوئے